ماضی میں وزیراعظم عمران خان کے گرویدہ سمجھ جانے والے فنکار اب کپتان کی پروفارمنس سے مایوس ہو کر پیچھے ہٹ رہے ہیں اور انہیں سپورٹ کرنے پر ندامت کا اظہار بھی کر رہے ہیں اداکاروں میزبان فاہد مصطفیٰ، اداکار اجاز اسلم، حارون شاہد، اینکر پرسن وسیم بادامی اور اداکارہ وینہ ملک کے بعد اب سپر موڈل اور اداکارہ عفت عمر نے بھی کھل کر کپتان سے اپنی مایوسی کا اظہار کر دیا ہے یاد رہے کہ عمران خان کے دیرینہ دوست میہ یوسف صلاح الدین سے گہرہ تعلق ہونے کے باعث عفت عمر بھی ماضی قریب میں کپتان کی سپورٹر تھی لیکن اب نہ تو ان کا یوسف صلاح الدین سے تعلق بچا ہے اور نہ ہی وہ کپتان کی سپورٹر رہی ہیں بلکہ اب تو اپنے سوشل میڈیا پر ہونے والے مزاہیہ پروگرام میں عمران خان کو کپیتان کے نام سے بکارتی ہیں عفت عمر نے ایک حالی انٹرویو میں کہا کہ میں عمران خان کی ایک وقت میں بہت بڑی سپورٹر تھی لیکن برسل اقتدار آنے کے بعد وزیر آزم نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے اب میں زندگی میں دوبارہ ان کی سپورٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی پی ٹی آئی حکومت کے بلند و بانک دعوان کے برقص مایوس ترین کارکردگی کی وجہ سے عواموں خاص حکومت کو حدف تنقید بناتے نظر آتے ہیں تنقید کا سلسلہ نیجی محفلوں سے ہوتا ہوا اب سوشل میڈیا تک پہنچ چکا ہے عمران خان کی بڑی حامی سمجھ جانے والی فنکار برادری بھی حکومتی کارکردگی سے نالا ہو چکی ہے اور کھل کر سوشل میڈیا پر اپنی ناراضی کا اظہار کرتی نظر آتی ہے اپنے انٹرویو میں عفت عمر نے شو بیس انڈسٹری کے زوال سمیت مختلف ایشیوز پر کھل کر بات کی انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں منعقد ہونے والی ایوارڈز کو کچھ نہیں سمجھتی انہیں ایوارڈ تقریبات میں سینئر فنکاروں کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک پر بھی بہت غصہ آتا ہے جونئیرز کو اگلی سیٹوں پر جبکہ سمینہ احمد اور خوی خان جیسے لیجنڈز کو پچھلی سیٹوں پر بٹھایا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ چینل مالکان اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کو ایوارڈ دے دیتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سے ایوارڈز ہیں جن میں اپنی ہی چیزوں کو ایوارڈ دیتے جاؤ مجھے ہم ٹی وی کی طرف سے بیسٹ ایکٹرز کا ایوارڈ ملا جسے میں کچھ نہیں سمجھتی سوشل میڈیا پر اپنے پروگرام میں متنازع موضوعات کو زیر وحث لانے کے حوالے سے عفت عمر کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے پروگرام پاس کر یا برداشت کر میں پیریرز پر بات کی تو مجھے پتا تھا کہ جب میں اس پر بات کروں گی تو مجھ پر بہت زیادہ تنقید ہوگی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پیریرز کو عورت کی عزت کے ساتھ کیوں منصوب کر دیا جاتا ہے اس موضوع پر بات کرنے کو گناہ کیوں سمجھا جاتا ہے عفت عمر نے کہا کہ جب تک ہم بات نہیں کریں گے تب تک گاؤں میں بیٹھی بچیوں کو کیسے سمجھ آئے گی کہ کس طرح اپنا خیال رکھنا ہے یہ ایسے موضوعات ہیں جن پر سوچ سمجھ کر بات کرنا پڑتی ہے بلکہ یوں کہیے کہ ہمارے ملک میں بہت ساری باتیں سوچ سمجھ کر کرنا پڑتی ہیں کیونکہ بعض اوقات چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا جاتا ہے کہ جان خطرے میں آ جاتی ہے عفت عمر نے کہا کہ میری ذات پر کبھی بھی تنقید نہیں ہوئی اگر ہوئی بھی ہو تو مجھے اپنی اوقات کا پتا ہے قسمت کی بات ہے کہ میرا قط چھوٹا ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں نے مجھے بہترین موڈل بنایا اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے عفت عمر نے کہا کہ آج سے پچیس سال پہلے کسی بھی موڈل کے لیے شادی کرنا بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا تھا کیونکہ شو بیس کی لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا جب میں نے دیکھا کہ ان کے شوہر عمر اپنی فیملی سے لڑکر انہیں منع کر شادی کر رہے ہیں تو پھر مجھے بھی کمپرومائز کرنا چاہیے ویسے بھی میں کیریئر اورینٹری لڑکی تو تھی نہیں شادی کر کے گھر بسانے کا شوق بہت زیادہ تھا اس لئے تو موڈلنگ کریئر اروج پر تھا جب میں نے موڈلنگ چھوڑ دی انہوں نے کہا کہ اب آہستہ آہستہ برپ پگل رہی ہے کیونکہ میں نے بہت زیادہ کمپرومائز کیا ہے اور آج میں اپنے سسرال کی فیورٹ بہوں ہوں عفت نے بتایا کہ معروف اداکارہ روحی بانوں کے توسط سے ٹی وی سٹیشن جانے کا اتفاق ہوا اس طرح مجھے بھی شوق پڑ گیا یہی وجہ ہے کہ جب موڈلنگ کی آفر آئی تو میں نے فوراں قبول کر لی انہوں نے بتایا کہ سید نور نے انہیں اپنی فلم قسم کے لیے آفر کی جسے انہوں نے قبول کر لیا لیکن بعد میں کشم کشمے رہی کہ فلم کریں یا نہ کریں کیونکہ اس دور میں فلم انڈسٹری میں زیادہ تر لڑکیاں ریڈ لائٹ ایڈیا سے آتی تھی عفت عمر کہتی ہیں کہ مجھے لگا کہ اگر میں نے فلم کر لی تو شاید میری شادی بھی نہیں ہو سکے اس لیے میں نے سید نور کی فلم کی آفر کو رد کر دیا مجھے لگا کہ مجھے فلم نہیں کرنی چاہیے سو میں نے نہیں کی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں روٹری کلب کی میمبر تھی وہاں روزنامہ جنگ کی میکزین ایڈیٹر خالدہ یوسف آئیں انہوں نے مجھے دیکھا اور پوچھا کہ کیا تم جنگ اخبار کیلئے موڈلنگ کرو گی میں چونکہ موڈلنگ میں دلچسپی بھی رکھتی تھی تو میں نے ہاں کر دی میری والدہ بیرون ملک تھی یوں اکیلے ہی جا کر شوٹ کروائی بس وہی سے مزید آفرز آنا شروع ہو گئی میں اس وقت پڑھ رہی تھی اور ساتھ میں موڈلنگ کے پیسے بھی ملنا شروع ہو گئے تو مجھے بہت ہی اچھا لگا عفت عمر نے کہا کہ میں خود کو درمیان درجے کی اداکارہ سمجھتی ہوں میں نے خود کو کبھی کمال کی اداکارہ نہیں کہا آپ کی بیٹی شو بیز میں کب آئے گی اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میری بیٹی نور جہاں جو کہ امریکہ میں زیر تعلیم ہے بہت ہی ذہین ہے اس کے والد نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی شو بیز میں آئے میں اپنے شوہر کے اس فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوں گی کیونکہ باپ کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے کریئر کا فیصلہ کرے میرے والد ہوتے تو شاید میں بھی مارڈلنگ کی جانب نہ آتی عفت عمر کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے دور میں ہم صرف مشہور ہی ہوتے تھے پیسے نہیں ملا کرتے تھے پہلے تو فیشن میکزین گھر گھر جایا کرتے تھے اب فیشن میکزین کی جگہ سوشل میڈیا نے لے لی ہے اب بنے بنے سٹار سے کام لیا جاتا ہے کسی کو سٹار بنانے پر توجہ نہیں دی جاتی اور یہ ٹرینڈ اب پوری دنیا میں ہے صرف پاکستان میں نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا